پرسل میں نے بات کہی تھی تم جا کر کسی سے نندہ کروگے کسی کی بات کروگے اور جا کر لاسٹ میں کیا کہوگے کسی کو مت کہنا کرتی ہو نا بعد میں لاسٹ میں ہی کہہ دیتی ہو میں نے تجھے بتائی تو آگے مت کہنا وہ بھی آگے کہیں جائے گی اور جا کر کہہ دے گی تو اس کو مت بتانا کہ میں نے تجھے بتائی وہ آگے جائے گی چوتھی کے پاس اس کو بھی جا کر کہے گی تو آگے مت کہنا اور چلتے چلتے لاسٹ میں کیا ہوگا بات آپ پر ہی آ جائے گی کیونکہ دنیا گول ہے سرکولر ہے لائف ایک دم برتولاکار گول گھوم کر وہی آئے گی ایک بار کیا ہوا ایک چور دھیان سے سننا ایک چور چوری کرنے کے لئے جاتا ہے محل میں چوری کرنے گیا تو سبھاوک ہے اب مین گڑ سے تو جائے گا نہیں تو کہاں سے جائے گا کسی کھڑکی سے جائے گا تو بڑا ارادہ مجبوط تھا چوری کرنے کا بیچار بھی بڑا مجبوط تھا کہ آج اچھا ہاتھ لگے گا کچھ اچھا مال لے کر آئیں گے تو چور چوری کرنے کے لئے کھڑکی کا راستہ پنایا اکثر چور کھڑکی کا راستہ سے ہی جاتے ہیں کچھ ایسے راستے جہاں میں تھوڑے گپت ہو کسی کو ناکھبر لگے تو چور ایسے ہی راستوں کو پنایا کرتے ہیں تو چور چوری کرنے کے لئے کس راستے سے گیا کھڑکی راستے سے اور جیسے وہ کھڑکی کو کروز کرنے لگا تو کھڑکی ٹوٹ گئی چوکھٹ ٹوٹ گئی چور گر پڑا اور ہاتھ مو ٹوٹ گیا ہاتھ پہ پریکچر آ گیا ٹانگ بھی ٹوٹ گئی اب کس لیے گیا تھا چوری کرنے کے لئے گیا تو کھڑکی کمجور تھی چوکھٹ کمجور تھی کروز کرنے لگا چوکھٹ ٹوٹ گئی نیچے گیرا ٹانگ ٹوٹ گئی سر پر بھی ہاتھ پر بھی چوٹ چوٹ لگی تو پھر چور نے سوچا کیا کرو ٹانگ ٹوٹ گئی اب کیا کرو جیسے تیسے نکلا نکل کر کہاں گیا کہاں جائے گا کہاں جائے گا نہیں نہیں سیدھا کچھری گیا جج کے پاس مقدمہ لے کے سیدھا چور کہاں گیا سیدھا جج کے پاس مقدمہ چلایا مہارا جا کر بولا صاحب بات ایسی ہے کہ ہمارے چوٹ لگ گئی ہم راج محل کی کھڑکی کروز کر رہے تھے تو چوٹ لگی تو مالک کو بلائے جائے سجا دی جائے اسے ہماری ٹانگ ٹوٹ گئی چور گیا مقدمہ لے کے اور نیادی سے کہتا ہے کہ آپ تھوڑا فینسلہ کیجئے آپ کے نیائے پر مجھے یقین ہے آپ فینسلہ کریں گے تو ہو جائے گا اچھا فینسلہ کیجئے گا ٹانگ ٹوٹ گئی ہماری چوٹ لگی بڑی گہری تو جو مالک ہے اسے پکڑا جائے دیکھو اب بات اُلٹی ہوگی نا چوری کرنے خود گیا ہے پکڑنا اسے چاہیے اور جا کر اس نے مقدمہ کر دیا اور ایسا ہی ہوتا ہے اگر چور میں تھوڑی سی بھی سمجھداری ہے تو مقدمہ خود ہی کرے گا اس لیے سنسار میں بڑے بڑے چور بچ جاتے ہیں اور چھوٹے چور فس جاتے ہیں کیونکہ جس میں تھوڑی سی بدھی مانی ہے نا مالو یہاں پر کوئی آپ کا بٹوہ چورا لے تھوڑا دھیان دے نا اگر یہاں پر کوئی آپ کا بٹوہ چورا لے اگر چور تھوڑا تگڑا ہوگا تو خود ہی شور مچائے گا پکڑ دو کسی کو بھار مچ جانے دن ابھی پکڑو پکڑا جائے گا ابھی تو چور ہوگا وہ شور مچائے گا کیونکہ شور مچانے سے کیا ہوگا اس کے اوپر شک نہیں جائے گا شور مچانے سے کیا ہوگا اس کے اوپر شک نہیں جائے گا وہ جانتا ہے اگر وہ اگر کچھا چور ہوا رام سے بیٹھ جائے گا چھپ جائے گا اور پکڑا جائے گا اور چور اگر بڑیہ کوالٹی کا ہوا اگر بڑیہ نسل کا چور ہوا تو وہ وہ تھوڑا شور مچائے گا تھوڑا شور کرے گا نہیں تلاشی لی جائے سب کی یہیں کوئی چور ہوگا چور ہی شور مچائے گا یہ پکا ہے تو چور نے کیا کیا اس سے پہلے کہ اس پر مقدمہ چلے اس پر پہلے کہ اس کو کوئی آکے پکڑ لے تو چور نے کیا کیا وہ خود ہی چلا گیا کچھاری میں کوٹ میں چلا گیا جج کے سامنے پیش ہو گیا بولے مجھے نیائے دیجئے بولے کیا ہوا راجے کی کھڑکی ٹوٹ گئی میری ٹانگ ٹوٹ گئی فریکچر ہو گیا چوٹ لگی تو پھر مالک کو بلائے جائے نیائے دیجئے بھی جبردست رہا ہوگا بولے مالک کو بلائے جائے کسور ہے اس کا اس کے چوٹ لگی کیسے تو مالک کو پیش کیا گیا بولے آپ کے قرآن چوٹ لگی مہاراج تو مالک نے کہا میرا تو کوئی کسور نہیں ہے بولے کیوں بولے کھڑکی تو میں نے نہیں بنائی کھڑکی تو کارپینٹر نے بنائی بڑائی نے بنائی اسے بلائے جائے وہی دوشی ہے دوش کھڑکی میں ہے ہمارا دوش نہیں ہمارا محل تو ٹھیک ہے ہمارا گھر بلکو ٹھیک ہے کھڑکی بنانے والا گڑھ بڑھ ہو سکتا ہے تو بڑائی کو بلائے جائے تو نیادیش کالا بولے بات تو ٹھیک ہے دوش تو بڑائی کا نکلتا ہے تو بڑائی کو بلاؤ اب مالک دھونڈا گیا بڑائی کون تھا کارپینٹر کون تھا دوش بلائے گیا سامنے کھڑا کیا گیا بولے تو سامنے کھڑا تیرا دوش ہے اس وقتی کی ٹانگ ٹوٹ گئی فریکچر آ گیا چوٹ بڑی خطرناک لگی تجھے کھڑکی نہیں بنانی آتی تھی تیرے کارن بڑائی نے کہا مہارا جس میرا دوش تو نہیں ہے بولے پھر بولے جس نے شوکھٹ بنائی راج مستری اس نے ٹھیک نہیں بنائی میں تو کبھل فٹ کرنے آیا تھا کھڑکی کو فٹ کرنے آیا تھا لیکن جس نے دیوار میں لگایا وہ ہی ٹھیک نہیں تھی تو کس کو پکڑو بولے راج کو پکڑو راج مستری کو پکڑو تو دوش کس کا نکلا اسے بلائے جائے اب دھونڈا گیا مہارا جیسے تیسے اس کوٹ میں پیش کیا گیا راج مستری کو سامنے کھڑا گیا بولے بھائی تیرا دوش ہے تیرے کارن اس کی ٹانگ ٹوٹی راج مستری نے کہا میرے کارن بولے ہاں بولے کیسے تم نے ٹھیک نہیں بنایا تم نے کام ٹھیک نہیں کیا جس کا کھڑکی ٹھیک نہیں لگی اور یہ وقت ہی آیا گر گیا ٹانگ ٹوٹ گئی چوٹ لگی تو تو کسور بار ہے تجھے سجا ملنی چاہیے راج مستری نے کہا مہارا جیان سے دیکھو میرا دوشت تو نہیں ہے بولے کیوں بولے جب مجھے یاد آتا ہے جب میں یہ کھڑکی بنانے لگا تھا تو سامنے سے ایک بڑی سندر عورت جا رہی تھی اور اس نے میرا من اکرشت کر لیا تھا میرا دھیان بھٹک گیا تھا تو دوش میرا نہیں اس عورت کا ہے اس کو پکڑا جائے اب دوش کس کا نکلا عورت کا دوش نکلا اسے پکڑو اب ڈھونڈا گیا بھئی کون عورت تھی کب ڈھونڈا گیا اور لاست میں پکڑ لی گئی عورت پیش کی گئی اچھا تُو ہے بولے میرا کیا کسور بولے راج مستری کہتا ہے میں بنانے لگا چوکڑ بنانے لگا تو اس وقت ایک عورت جا رہی تھی میرا من نہ چاہ کر بھی اکرشت ہو گیا اور یہ آڈی ٹیڈی بن گئی تو دوش کس کہا بولے عورت کا بولے تُو کسور با رہا ہے اس وقت کی ٹوٹ گئی ایک وقتی کی تو عورت نے کہا جس صاحب کسور میرا بھی نہیں ہے بولے کون کیوں بولے ہماری طرف دیکھتا کون ہے برسو بیت گئے کس نے ایک نظر اٹھا کر ماری عورت دیکھا نہیں یہ سارا کسور مجھے یاد آتا ہے یہ اس دوپٹے کا ہے جو اس دن میں عورت کی آئی تھی سترنگی دوپٹا تھا اندرنوشی رنگ کا دوپٹا تھا وہ بڑا اکرشت تھا میں سچ کہتی ہوں جس صاحب میری عورت تو کس نے دیکھا ہی نہیں آج تک یہ کمال اس دوپٹے کا ہے سترنگی دوپٹے کا کہ جس میں اتنا اکرشن تھا جو دیکھتا تھا دیکھتا رہ جاتا تھا اور اس سے بھی زیادہ دوش کس کا ہے رنگ ریج کا جس نے دوپٹا رنگا اس نے ایسا کیوں رنگا اگر وہ سترنگی نہ رنگتا تو وہ اتنا سندر نہ بنتا اور کوئی دیکھ کر آکرشت نہ ہوتا اگر صحیح معنی میں جس صاحب کوئی دوشی ہے تو کون ہے رنگ ریج للاری رنگنے والا تو اسے پکڑا جائے دوشی وہ ہے ہم دوشی نہیں ہیں بات اور آگے چلی گئی کس کے پاس ابھی کی ممی کس کے پاس گئی رنگ ریج للاری کے پاس چلی گئی بھلے وہ دوشی ہے اسے پکڑا جائے اب چلو کھوج کی گئی اب رنگ ریج کو پکڑ کے لائے جائے اور جب رنگ ریج کا پتہ چلا رنگ ریج کون تھا للاری کون تھا اس عورت کا پتی ہی تھا اب اس سے مجھے کی بات آگے آئے گی رنگ ریج کون نکلا اس عورت کا پتی نکلا اور یہ رنگ ریج ہی چور تھا یہ خود ہی تھا جو آیا تھا یہ خود ہی للاری کا کام کرتا تھا اس نے دوپٹا رنگا تھا اسی دوپٹے کو عورت نے پینا تھا جس کو دیکھ کر راج مستری کا منہ کرشت ہوا تھا جس سے کھڑکی آڑی تیڑی لگی تھی تو پھٹنگ کرنے والا بڑی بڑی سے مالک تو باپسٹوری کہاں گھوم گئی اسی کے اوپر آ گئی دیکھو کہانی جلدی ختم کر دی گئی چاہتے تو اور بڑھ سکتی تھی ہر کہانی کے پیچھے کچھ کارن ہوتا ہے بڑے گہرے کارن ہوتے ہیں یہ کچھ کہانیاں جین فقیروں کی ہیں سوفی سنتوں کی ہیں دیکھنے پر آپ کو کچھ بچوں کو اکثر یہ کہانی سنا دی جاتی ہیں اور بچے خوش ہو جاتے ہیں جبکہ اس کے اندر جیون کے ستر ہیں اس کے اندر جیون کی بڑی کہہ رائی ہے پہلی بات جیون ورتلاکار ہے گول ہے گم کر وہیں واپس پہنچ گئی وہیں آ گیا اور دوسرا خاص بچار کر کے دیکھو ہر کوئی دوش دوسرے پر لگا رہا ہے چور اپنا نہیں مانتا وہ جانتا ہے اگر چپ رہوں گا تو پکڑا جاؤں گا اس سے پہلے کہ میں پکڑا جاؤں اس سے پہلے کہ کوئی مجھے آ کر کہہ دے کہ تو دوشی ہے تو چور خود مقدمہ لے گیا سب سے انٹرسٹنگ بات ہے سب سے انٹرسٹنگ اچھا یہ ہی ہے کہ کوئی ہمیں آ کر دوش لگائے ہم تھوڑا شور مچا دیں اور جو لوگ بہت کمجور ہوتے ہیں بڑے کمجور ان کو کوئی پکڑ لے ان پر کوئی دوش لگا لے وہ اس سے پہلے شور مچا دیتے ہیں اتنا شور مچا دیں گے کہ سب کو یہ لگنے لگے کہ یہ دوشی نہیں ہے دوشی تو کوئی دوسرا ہے تو چور نے وہی کام کیا اس سے پہلے کہ کوئی مجھ پر مقدمہ چلا دیں اس سے پہلے کہ کوئی آئے اور آ کر مجھے کہہ دیں کہ یہ چور ہے میں ہی مقدمہ لے کر چلا جاؤں اور جیون کی سٹوری ایسے ہی چلتی ہے ہماری لائف بالکل ایسے ہی چلتی ہے کوئی بات ہوتی ہے زیادہ تر کیا کرتے ہیں کوئی ہمیں دوش لگائے پہلے تھوڑا ہمیں شور مچا دیں تو اچھا رہے گا ہماری اور بات ہی نہیں جائے گی بات ہی ترن ہو جائے گی اور پھر دوسرا جب نکلے گا تو ہمارا کارن نہیں دوسرا دوشی ہے اس کے کارن ایسا ہوا ہم کارن بندنا ہی نہیں چاہتے کارن صدا کوئی دوسرا رہتا ہے ہم کارن رہنا ہی نہیں چاہتے ہیں یہ تو سٹوری جان کر ختم کر دی گئے اگر آگے آگے چلا جائے تو بڑی گڑڑ ہو جائے گی یہ تو خدا نہ خاص تھا رنگ ریج نکلا اس کا پتی وہ چور ہی نکلا بات ختم ہو گئی آنیتہ کیا ہوتا اس سے تھوڑی اور آگے بات چلتی اور انتبہ بات کہاں پہنچتی بڑی گڑڑ ہو جاتی انتبہ بات پہنچتی پرماتما تک کوئی بھی کارن ہوتا آپ نے کبھی نوٹ کیا مہاویر یا بدھ نے پرماتما سے انکار کیا مہاویر یا بدھ نے پرماتما کی ستہ کو منع کر دیا وہ نہیں ہے پرماتما انہوں نے کہہ دیا کس لیے وہ لے گڑڑ ہو جائے گی کیونکہ سارا دوش پرماتما پر آ جائے گا پھر سب بچے نکلیں گے اور بچے نیک کا سب سے سگم سادن یہی ہے کہ آپ ہر بات کو پرماتما پر چھوڑ دیو اچھا ہو رہا ہے پرماتما کر رہا ہے گصہ بوت آ رہا ہے کروز آ رہا ہے ایسا ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا پرماتما کروا رہا ہے تمہارے لیے سہج ہو جائے گا بچے کے نکلنا بڑا آسان ہو جائے گا تم کسی بھی پراہ سے بچ سکتے ہو جب تم نے یہ مان لیا کہ کرنگ والا کیول پرماتما ہے تو تم بڑی آسانی سے اپنی بات کو اس کے اوپر ٹال کر جا سکتے ہو تو اس لئے مہاویر نے منع کر دیا پرماتما نہیں ہے بدھ منع کر دیتے ہیں پرماتما انکار کر دیتے ہیں پرماتما سے بولے تو لوگوں نے سوچا کہ بدھ ناستک ہے مہاویر ناستک ہے ناستک نہیں ہے ناستک نہیں ہے انہوں نے بڑی گہرائی سے بات کا چنتن کیا کہ اگر ہم نے کیول اور کیول پرماتما کی بات آکے رکھ دی تو لوگ بچنے کا اوپائے ڈھونڈ لیں گے کیونکہ اگر سٹوری تو یہاں ختم کر دی گئی کہانی اگر یہ کہانی نہ ختم ہوتی تو رنگ ریج کسی اور پر دوش ڈال دیتا کرتے کرتے کہیں بات کہاں پہنچتی انتر میں کہتا ہے کرنے والا بھگوان ہوگا تو پرماتما پر بات پہنچتی اور پھر سب بچ نکلتے پھر دنیا میں دھنڈ کا پرابدھان نہ ہوتا کوئی دوشی نہ ہوتا سب نردوش ہو جاتے دوشی کیول اور کیول برمو ہوتا کیول پرماتما ہوتا اس لیے بات کو وہاں لاکر برتلاکار گھما دیا گیا جبکہ سٹوری بڑھ سکتی تھی لیکن کہاں جا کر ختم کر دی گئی وہی رنگ ریج چور نکلا جو بچنا چاہتا تو وہ فس گیا جو بچنا چاہتا تو وہ فس گیا بات سمجھا رہی ہے کیا سمجھے کیا سمجھے پیچھے مڑ کے دیکھو پوچھ بینس نکل گئی پر پوچھ